پیلا بر جیالوں کا خزانہ پیلا برمحبت کا ترانہ پیلا بر محبت کا ترانہ پیلا بر حمد نظیر نزول ہے پیلا برمحبت کا ترانہ اسلام و علیکم نعرِ تکبیل نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ بھٹو میں جب بھی جب بھی میں امیر پور آتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئے ان کو ان کو میر پور کے بارے میں نہیں پتا ہوگا ان کو ان کو میر پور کے جیالوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ تین نسلوں تک چودری مجید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کے شہید بھٹو کا اور شہید بی بی کا فلسفہ یہاں ازاد کشمیر میں اور میر پور میں زندہ رکھا ہے ہمارا رشتہ ہمارا رشتہ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے ہمارا رشتہ تین نسلوں کا رشتہ ہے چودری مجید صاحب نے اپنی شتیاست قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کے ساتھ شروع کیا تھا اور جب قائد عوام کو شہید کیا گیا قائد عوام کو شہید کیا گیا اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے پارٹی کے پرچم تھامی تو وہی جوہدری مجید صاحب اور میر پور کے جیالے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کرے جہاں چودری مجید صاحب قائد عوام کا بھائی تھا قائد عوام کا سپھائی تھا وہاں چودری مجید صاحب بی بی شہید کے بھائی تھا بی بی شہید کا سپھائی تھا اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو قائد عوام کا جیالہ تھا جو بی بی شہید کا جیالہ تھا وہ میرا وزیر اعظم بن گیا اب ایک نئی نسل کی سیاست کی شروعات ہے ازاد کشمیر کا پورا کشمیر کا نئی نسل کی سیاست کا شروعات ہے اب بوزہ کشمیر کی طرف دیکھو ایک نیا نسل سامنے آئے ہیں جو موڈی کی برباریت کو جو موڈی کی ظلم کو جواب دے رہے ہیں تو ہمارے ہاں ایک نئی نسل سامنے آئے ہیں ہمارے ہاں بھی نوجوان میدان میں اترے ہیں اور وہ بھی اپنے عوام کے حقوق کے پاس داری کیلئے اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کیلئے اپنے جدو جہد شروع کر رہے ہیں آپ کے لئے ہم نے کاسم مجید صاحب کو چھنا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے قائد عوام اور شہید بی بی کا مشن جاری رکھنا ہے تو چودری مجید کا بیٹا ہی وہ بندہ ہوگا قاسم مجید صاحب آپ کے لئے اور میرے لئے یہ بہت برا ذمہ داری ہے ہم نے اپنا بھرو کا مشن کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے اپنے بزرگوں کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ قاسم مجید کو منتخب کریں آپ تیر پر تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں ہم لمبا اننگز کھیلیں گے ہم آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے آپ کے خوشیاں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ مدے دم تک آپ کے خدمت کرتے رہیں گے قاسم مجید صاحب یہ الیکشن آپ کے لئے امتحان ہے آپ کے لئے امتحان ہے ہم پیپلز پارٹی والے ہیں ہم اقتدار کے لئے نہیں لڑتے راج کرنے کے لئے نہیں لڑتے ہم اگر الیکشنز لڑتے ہیں تو غریب عوام کی خدمت کرنے کے لئے لڑتے ہیں آپ اگر منتخب ہوتے ہو اگر یہاں کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے ان کے خدمت کرنے ہیں یہاں کے غریب عوام کے لئے سہارا بننا ہے یہاں کا مظلوم عوام کے لئے سہارا بننا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کے لئے غریب آدمی کے لئے سہارا بن کے سامنے آیا ہے قائد عوام نے قائد عوام نے عام آدمی کو آواز دلوایا مزدور کا حقوق دلوایا کسان کو غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا ہم نے ہمیشہ ہمیشہ غریبوں کی خدمت کی ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنی پوری زندگی اسی ملک کے غریب عوام کی خدمت میں گزاری ہے اسی ملک کے غریب عوام کے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے جب تو جہد کرتی نہیں ہم نے ہمیشہ چاہ وہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا شہید بین ازیر بھٹو کا دور ہو یا قائد عوام کے دور ہو ہم ہمیشہ غریبوں کی تحفظ کیلئے ایک دوار بن کے سامنے آئے اور جب سے جب سے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی تب سے وہ غریب کا سہارہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گیا جس کو بھی حکومت ملی وہ عام آدمی کو تکلیف پہنچائے غریب آدمی کو تکلیف پہنچائے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جا مظفر آباد کا حکومت ہو یا اسلام آباد کا حکومت ہو انہوں نے صرف آپ کو تکلیف پہنچایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کو ریلیف پہنچاتی ہے اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ پچیز چلائے کو تیر پر تھپا لگا دے پاکستان پیپلز پارٹی کو چتوا دے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں ہم غریب دوست حکومت بنائیں گے عوام دوست حکومت بنائیں گے اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تنخواہ میں زعفہ کریں گے دوسرا کام یہ ہوگا دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم پینچنز میں زعفہ کریں گے اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے ہے یہ پی ٹی آئی کی طرح نولی کی طرح یوٹن والے الیکشن کے وعدے نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا وفا کی حکومت ہمارے پاس تھا معاشی بہرام تھا پوری دنیا میں فائنانشل ریسیشن تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی کام کیا تھی ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا کہ جب مہنگائی ہے معاشی بہرام ہے تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ